اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہیں امید دیتی ہوں ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جی آمین سوامین تو آج جاتے ہیں اپنی ریسیبی کی طرف تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں جی آلو کا بھوٹا ہری پیاز کے ساتھ تو جسے آل کی پیاز بھی کہا جاتا ہے تو یہاں پر میں نے لیا ہے جی چار میڈیم سائز کے آلو لیے تھے جنہیں میں نے بوائل کر کے میش کر لیا لیکن اس میں جو ہے نا ہی دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے پیسز نظر آ رہے ہیں ان کو بالکل میش نہیں کرنا ہے تو یہ ہو گیا جی اور یہ میں نے لی تھی جی پیاز ہری والی جسے آل کی پیاز کہتے ہیں اور یہ جو ہے نا یہ اسی گرین والی پارٹ پیاز کا جو پارٹ ہوتا ہے نا وائٹ والا یہ وہ ہے وہ میں نے دونوں جو ہیں یہ کٹ کر کے رکھ لیے ہیں اور دو میڈیم سائز کے میں نے ٹیماتر لیے ہیں اور مسالوں میں ہم شامل کریں گے جی زیرا ہے نمک ہے زیرا ون ٹی سپون ہے نمک جو ہے حسبے ٹیسٹ آپ لیں گے اور ون ٹی سپون ہی پسیوی لال مرچ ہے حل دیلی ہے ہاف ٹی سپون اور ہری پیاز تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے اور یہ ہری مرچ شامل کریں گے دو عادت ہری مرچے لیے تھیں جنہیں باری باری کٹ لیا ہے اور آخر میں جو ہے ہرا دھنیا شامل کریں گے تو چلیے جی آپ شروع کرتے ہیں اس کو بنا نا تو چلیے جی سب سے پہلے جو ہے ہم شامل کریں گے اس میں آئل آئل شامل کریں گے اور اس کے بعد جو ہے نا یہ ہم پیاز شامل کریں گے اور یہ فرائی ہو جائے تو پھر ہم چماٹر شامل کریں گے اچھا جی پیاز جو ہے ہماری تھوڑی سی فرائی ہو گئی ہے اب ہم جو ہے یہ سب سے پہلے زیرا شامل کریں گے اور اس کے بعد جو ہے میں یہ تھوڑا سا بلکل quarter teaspoon کے برابر لیسن پیز شامل کر رہی ہوں اور اب جو ہے میں نے لیسن کا پیز شامل کرنے کے بعد اب یہ ٹیماتر شامل کر رہی ہے اور اب جو ہے ہم یہ مسالے شامل کریں گے اور اچھی طرح سے جو ہے اب ہم چماٹروں کو ساپٹ کر لیں گے اور اچھی طرح سے جائے نا مسالہ اس کا پھون لیں گے تو یہ دیکھیں جی یہ مسالہ جو ہے یہ پھون چکا ہے اچھی طرح سے اب جو ہے نا ہم اس نے یہ پیاز شامل کریں گے گرین والی ہری پیاز سب سے پہلے شامل کر دیں گے بس دو سے تین منٹ اس کو ہم پکائیں گے اور پھر اس میں جو ہے نا ہم اپنے میش کی ہوئے آلو شامل کر دیں گے تو اب جو ہے ایک سے دو منٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم آلو شامل کر رہے ہیں اس میں اور اس کے ساتھ ہی یہ ہم ہری مرچے شامل کر دیں گے ہرا دھنیا شامل کر دیں گے اور تقریباً دو منٹ کے لیے جو ہے ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے ہلکی آنس پہ بلکل تو جی دو منٹ ہو گئے ہیں اب ہم چیک کرتے ہیں تو جی یہ بلکل جو ہے نا تیار ہے اب میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ ہے جی اس کا فائنل لوگ اس طرح سے جو ہے آپ لوگ آلو کا بھٹتا ضرور ٹرائے کیجئے گا آلو اور ہری پیاس کی سبزی تو بنتی ہی ہے لیکن اس کو جو ہے نا ہری پیاس کو آپ بھٹتے کے ساتھ بھی ٹرائے کیجئے گا بہت ٹیسٹی جو ہے نا بنتا ہے یہ تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ جو ہے یہ کیسی لگے آپ کو ریسپی اور لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا اور نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا بیل بٹن کے ساتھ تو جی پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے سيڈیز